سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی فیملی کے مسائل حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے آپ کا مزمان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے بچوں کی نشد و ماں بچوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت کے لیے معلمات آپ کو پہنچائی جا رہی ہیں یاد رکھئے کہ بچے کی اچھی نشد و ماں مصبت ماحول ہی میں ممکن ہے جن بچوں کی نشد و ماں ایک ایسے ماحول میں ہوتی ہے ان میں مختلف خصوصیات بھی ایک ہی ترتیب سے نشد و ماں پائیں گی لیکن اگر ماحول میں فرق آتا رہے تو اس تربیت میں بھی فرق واضح ہو جاتا ہے تمام بچے خاص عمر میں نہ صرف بولنا چلنا اور دیگر افعال سیکھتے ہیں بلکہ مختلف کام بھی ایک خاص تربیت سے کرتے ہیں یعنی پہلے مو سے مختلف آوازیں نکالتے ہیں پھر ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولتے ہیں پھر فقر ادا کرنا سیکھ جاتے ہیں بعض بچے دیگر بچوں کی نسبت بولنا تو جل سیکھ جاتے ہیں لیکن چلنا بھی سیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک جیسے بچوں کا کردار مختلف ماحول میں مختلف ہو سکتا ہے مثلا پر اعتماد بچہ ایک نئی جگہ جا کر بہت خاموش اور شرمیلہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ ہر بچہ زبان سیکھنے میں مختلف مرائل سے گزرتا ہے اس دوران اس کے ماحول کا بھی اس پر بہت گہرہ اثر مرتب ہوتا ہے مثلا جب چھوٹا بچہ اگلا کر یا تطلا کر بولتا ہے تو بعض والدین خوش ہو کر بچے کوئی حوصلہ افضائی کرتے ہیں لیکن اگر مسلسل اس فیل کی حوصلہ افضائی کی جائے تو قوی امکانات ہوتے ہیں کہ بچے کا لبو لے جا بگڑ جائے ایک ماہ کی عمر میں بچہ رونے کے علاوہ مختلف آوازیں نکالتا ہے اور تقریباً چھے ماہ کی عمر میں بہت مختلف آفضائیں نکالنا شکر دیتا ہے آوازیں نکالنے کا یہ مرحالہ در حقیقت زبان سیکھنے کا ایک لازمی اور ایک اہم مسئلہ ہے کئی والدین مخصوص آوازوں سے بچے کو مخصوص ضروریات کا اندازہ لگا لیتے ہیں مثلا بھوکے بچی کی آواز پشاب کے گلے بچی کی آواز وغیرہ اگر چھوٹے بچوں سے زیادہ باتیں کی جائیں تو یہ عمل بھی انہیں جلد بولنے کی جانب راک کرتا ہے ابتدائی دو برسوں میں چونکے ذہنی ساخت میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں اس لیے بچہ اپنے حواس اور حرکات کی بدولت بہت کچھ از خود سیکھ جاتا ہے پیدائی سے بات بچے کو کسی طور پر پیرید دنیا سے الگ نہیں رکھا جا سکتا گرچہ اسے اردگرد کی آوازیں اور رنگوں میں کوئی ترتیب یا کوئی سوتی نظر نہیں آتی لیکن عمر بندے کے ساتھ ساتھ اس صورتحال میں تبدیلی آ جاتی ہے بچوں کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ابتدائی میں بچے کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی ذات اور اس کے ماحول دو علیدہ چیزیں ہیں وہ اپنے عمل کے ذریعے ماحول میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے ابتدائی میں بچے یہ قیاس کرتا ہے بچہ یہ قیاس کرتا ہے کہ چیزوں کا کوئی مستقل وجود نہیں لیکن اگر کوئی چیز آنکھ سے اوچھر ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کا وجود ہی سرے سے ختم ہو گیا لیکن اس عمر کے بعد وہ اشیاء کے علیدہ وجود کی تصور کو نہ صرف مان لیتا ہے بلکہ وہ سمجھ بھی جاتا ہے کہ نظروں سے قائب ہونے کے باوجود چیزیں قائم رہتی ہیں دو سال میں بچے کے حواظ اور حرکات کے درمیان پرائراز تعلق کم ہو جاتا ہے ان کے درمیان ذہنی عمال کا دخل بھی بڑھ جاتا ہے اب بچہ اپنے میں مصروف رکھا جائے تو اس کی نت نئی صلاحیتیں جاگر ہوتی ہیں بچے کی ذہنی صلاحیتوں اور اخلاقی قطروں کی نشتمہ بھی مخصوص سمت میں ہوتی ہے بچوں کو ابتدام سے نقصان دے اشیاء اور منفی آدات سے متعرف کروانا چاہیے جیسا کہ یہ بچوں کو سمجھائی جائے کہ ٹیلیوجین سکرین پر زیادہ دیر تک نظر جبائر رکھنے سے آکے متاثر ہو جاتی ہیں اسی طرح کارٹون فلموں میں بعض اوقات انتہائی تیز حرکات دکھائی جاتی ہیں اور ان کے بے حد بترک کر دیتی ہیں یہ بھی بچوں کے لیے مفید نہیں ہے لہٰذا انہیں ان تمام منفی اثرات کے حوالے سے سبجائے جائے کہ ان میں یہ بات راست کی جائے کہ وقتی طور پر جو کام مصبت محسوس ہو رہا ہے وہ اس کے اثرات منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے صحیح محول پیدا کریں اور صحیح طور پر ججمنٹ کر کے بچے کی تربیت کرنے کی کوشش کریں